بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین بات کریں کہ ایف بی آر کے جانب سے گرینڈ اپریشن شروع ہوا ہے نان فائلر کی کیٹیگری کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی اہم منظوری درکار تھی جو کہ جیو نیوز کی خبر کے مطابق جو ہے وہ مل چکی ہے یعنی کہ وزیراعظم نے جو ہے وہ ایف بی آر کو جو اس گرینڈ اپریشن کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے اس گرینڈ اپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ختم کر دی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نان فائلر لیٹ فائلر اور فائلر کی تین کیٹیگریز جو ہیں وہ بنانے پر غور کیا جا رہا تھا لیکن جیو نیوز کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اس کے مطابق ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پبندیاں لگائی جائیں گی اور اس میں یہ بھی تیپ آیا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ کوئی فائلر ہے یا نان فائلر ہے یعنی کہ یا تو اب فائلر ہوں گے تمام لوگ یا نان فائلر ہوں گے مطلب کہ نان فائلر کا مطلب یہی ہے کہ وہ ٹیکس ادا نہ دہندگان ہوں گے اور ان پر جو ہے وہ پندرہ قسم کی جو ہیں وہ پبندیاں لگ جائیں گی پندرہ قسم کی پبندیوں میں سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے اور اس کے علاوہ جو نان فائلر ہیں وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکیں گے اور اس کے علاوہ جائداد کی خرید و فروخت پر مکمل پبندی جو ہے وہ آئید کر دی گئی ہے یعنی کہ جو نان فائلر ہے ٹیکس نہ ادا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جائداد اور گاڑیوں کو خرید و فروخت بھی نہیں کر سکیں گے تو لازمی طور پر جو ہے وہ اب فائلر بننا پڑے گا ہر پاکستانی کو جو ہے وہ فائلر بننا پڑے گا ٹیکس ناد ہندہ بین القوامی سفر بھی نہیں کر سکے گا یہ بھی ایک اہم پبندی ہے ان پندرہ پبندیوں میں سے اس کے علاوہ پچھلے دنوں یہ سننے میں آ رہا تھا کہ جو نان فائلرز کی جو سیمز ہیں ان کو بھی بلاگ کر دیا گیا تھا اور یہ بھی جو ہے وہ پبندی جو ہے وہ ممکنہ پبندیوں میں شامل ہے اس کے علاوہ جو ٹیکس ناد ہندگان ہیں یعنی کہ جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی بھی جو ہے وہ پبندی ہوگی یعنی کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں کلوا سکیں گے میوچل فانڈز میں سرمایہ کاری بھی میں نہیں کر سکیں گے یعنی کہ یہ ایک ایسے طریقے سے جو ہے وہ لائے جا رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اب فائلر ہوگا تو ان کو جو ہے وہ یہ سہولتیں ملیں گی ادروائز اگر وہ نان فائلر کی کٹیگری میں شامل ہے تو یعنی کہ نان فائلر کی کٹیگری کوئی ختم کیا جا رہا ہے یا تو وہ ٹیکس دہندگان ہوں گے یا وہ ان پبندیوں کا جو ہے وہ سامنا کریں گے اس کے علاوہ آخر میں آپ کو یہ بھی امپورنٹ چیز جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ جو فائلر بننے کے حوالے سے یا جو ٹیکس فائل کرنے کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ تیس ستمبر کا جو ہے وہ ٹائم ہے یعنی کہ تھرٹی ستمبر تک جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کو جو ہے وہ سبمٹ کروانا ہے تو پھر آپ اگلے تین ماہ کے بعد جو ہے وہ فائلر تصور ہوں گے تو تیس ستمبر تک جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پر اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ جمع کروا دینے ہیں چونکہ ہماری چینل کی زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز پر مشتمل ہیں تو اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ کی تنخواہ جو ہے وہ پچاس ہزار سے زائد ہے تو آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ تیس ستمبر سے پہلے جو ہے وہ لازمی جمع کروا دینا ہے اور اگر آپ پینشنر ہیں تو اگر آپ کی آمدن صرف پینشن ہے تو پھر وہاں پر تو وہ ٹیکس آئید نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی جو ہے وہ آمدن کا ذرائع ہیں تو پھر آپ نے بھی جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ریٹرن فائل کرنا ہے تھرٹی جو ہے وہ لاز ڈیٹ ہے آپ نے یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک موبائل ایپ چل رہی ہے ٹیکس آسان کے نام سے اس کو آپ انسٹال کریں اور آپ آسانی سے اپنا جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ خود ہی فائل کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں دیکھے آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ